سرکار کی تمام کوششوں کے باوجود بھی لاپروہی کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تازہ معاملہ ہر دوئی جلے کے سنڈیلا علاقے کا ہے سامنے آیا ہے جہاں پردان منطری کسان سممان ندی یوجنہ میں ذمہ داروں کی بڑی لاپروہی سامنے آئی دراصل جلے کے سنڈیلا علاقے میں پی ایم کی اس مہتوکانشی یوجنہ کو لے کر کیمپ لگایا گیا تھا اور کسانوں کے فارم جمع کرائے گئے تھے لیکن فارم جمع ہونے کے بعد فارم کو کودے کے ڈھیر پر فیک دیا گیا معاملے کی سوشنا پولس اور پرشاستنک ادھکاریوں کو دی گئی پرشاستنک ادھکاریوں نے موقع پر پہنچ کر فارم کو قبضے میں لیا ہے وہیں کہ ان سرکار کی اس مہتوکانشی یوجنہ میں لاپروہی کے سامنے آنے کے بعد پرشاستنک افسر اس معاملے میں جانچ اور کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے فارم بھروایا جاتے ہیں ایک مہتوکانشی یوجنہ کسان سممان ندھی جس کے فارم کسانوں سے بھروایا جاتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو کودے کے ڈھیر میں فیک دیا جاتا ہے یہ لاپروہی جن ادھکاریوں کے دوارہ کی گئی ہے ان پر کاروائی ہونی چاہیے سنڈیلہ میں کسان سممان ندھی کے فارم کچھ فیکے ہوئے پائے گئے جس پر جانچ کرائی جا رہی ہے تتھیوں کے انویشن کے اوپرانت اس پرکران کا بشریشن کرتے ہوئے دوشیوں کی برد پرہاوی کاروائی کی جائے گی ہردوئی کے پیہانی کوتوالی چھیتر کے دانپور گاؤں میں ناوالک کے ہتیا کر شعہ دفنانے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئے جانکاری کے مطابق گاؤں کے کچھ یوکوں نے چودہ سال کے بچے روحیت کی ہتیا کر شعہ کو گاؤں کے پڑوس میں دفنہ دیا وہیں شعہ ملنے کے بعد شک کے آدھار پر پولیس نے یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور آروپی یوک سے پوچھتا اچھا کی جا رہی ہے